السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کل جو ہے لیٹ نائٹ کافی بڑی خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جو فائزر کمپنی کی ویکسین تھی جس کو ہم جانتے تھے کس نام سے کہ فائزر بائیو اینڈ ٹیک کی بی اینٹی وان سکسٹی ٹو بی ٹو کے نام سے جانتے تھے یا فائزر ویکسین کے نام سے جانتے تھے تو جو ایف ڈی ہے اس نے اس کی فل اپروول دے دی ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کو ہم استعمال کر رہے تھے ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کے لیے یعنی اس قانون کے تحت لیکن کل جو ہے یہ دو ہزار ایکس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویکسین کو لے کے سب سے بڑی خبر ثابت ہوئی ہے کہ ایف ڈی اے نے فل اپروول دے دی ہے ساڑھے تین مہینے کے مکمل اس جائزے کے بعد جس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا شامل تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ فیز 3 کے ٹرائل کے بعد جب اس کو ایو اے ملا ہے اس کے بعد یہ جو ویکسین ہے بہت سارے لوگوں کو لگ رہی تھی اب اس کا جو نام ہے وہ بڑا مشکل نام سے اس کو ایک نیا نام دے کے انہوں نے فل اپروول کے ساتھ اب یہ مارکٹنگ اس کی ہوگی اور اس کا نام ہے کومرنٹی سی او ایم آئی آر این ای ٹی وائی یعنی جو فائزر کی ویکسین جس کو بڑا ہم سادہ الفاظ میں فائزر کی ویکسین کہتے رہتے تھے تو وہ ایک اس نئے نام کے ساتھ مکمل اپروول کے بعد اب یہ مارکٹ میں آ جائے گی اس کے کیا فائدہ ہیں اس کے دو بہت بڑے فائدہ ہیں اس فل اپروول کے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آخری ایک ریزسٹنس تھی ویکسینیشن کے خلاف یا وہ لوگ جن کو سائنس کا کچھ علم ہوتا ہے یا وہ لوگ جو یہ قائل تو تھے کہ ویکسین لگنا چاہیے لیکن ایک پوائنٹ پہ آکے رک جاتے تھے اور وہ یہ پوائنٹ تھا کہ ہم کیسے ایک ایسی ویکسین لگوالیں جس کو ابھی فلی اپروول بھی نہیں کیا گیا ہم کیسے ایک ایسی ویکسین لگوالیں جو امرجنسی یوز اوثرائزیشن کے قانون کے تحت استعمال ہو رہی ہے تو جب تک اس کو فل اپروول نہیں ملے گی تو ہم اس کو نہیں لگوائیں گے تو ایک سب سے بڑا جو ایک یہ مرحلہ ہے یہ ایک بیریئر ہے یہ عبور ہوا ہے یعنی کومرنٹی کے نام سے سولہ سال سے زائد عمر کے لوگوں میں اب یہ ویکسین نہ صرف لگے گی فل اپروول کے بعد بلکہ اب کمپنیز کو ڈیریکٹلی مارکٹ کرے گی اس کا کیا فائد ہوگا میں اس پہ آتا ہوں لیکن امریکہ میں ابھی بارہ سال سے لکے جو سترہ پندہ سال تک کے بچے ہیں ان کو ایو اے کے قانون کے تحت ہی ابھی یہ ویکسین لگے گی لیکن سولہ سال سے زائد کے عمر کے تمام لوگوں کو فل اپروول کے بعد اب یہ ویکسین لگے گی جس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ تمام ادارے وہ تمام لوگ وہ عدالتیں جو بھی انتظار کر رہی تھیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ جو کسی نے ایک رٹ دائر کی ہے کہ سکولوں میں نہ لگائی جائے کالجز میں نہ لگائی جائے یا اس کو منڈیٹری نہ کیا جائے یا ہر بندے کو نہ کہا جائے تو وہ سب لوگ کہتے تھے کہ ایک دفعہ فل اپروول ملے گی تو پھر ہم اپنے فیصلے تبدیل کر سکتے ہیں ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اور دوسرا کیا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اب کمپنی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو مارکیٹ کر سکتی ہے مارکیٹ میں بیچ سکتی ہے اس ویکسین کو کومرنٹی کے نام سے یہ وہی ویکسین ہے جو پہلے تھی اتنی ہی اس کی ڈوزز ہیں وہی اس کی سفرنٹھ ہے وہ سب کچھ وہی ہے صرف اس کا نام تبدیل ہوا ہے اس کا پاکستان جیسے ملکوں میں کیا فائدہ ہے جن بھی لوگوں سے میری بات ہوتی ہے چاہے روٹین میں بات ہو یا آن لائن کنسلٹیشن کے سلسلے میں میری بات ہو تو سب کا ایک سوال ہوتا ہے وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کیسے بوسٹر کو ایکسس کریں ہمیں کیسے بوسٹر ڈوز مل سکتی ہے کیونکہ حکومت پاکستان کی تو اس بارے میں کوئی واضح پالیسی ابھی تک نہیں بنی ہے تو وہ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ اس طرح حال ہو جائے گا کہ جب ایف ڈی اے نے فل اپروول دے دی ہے کمپنی اس کو مارکیٹ میں پیش کر دے گی مارکیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر یہ پوری دنیا میں اسی طرح سے ملنا شروع ہو جائے گی کیا آپ جائیں گے جیسے ابھی بھی ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے فلو کی ویکسین لگوانی ہے تو آپ کو کسی حکومت کے مرکز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی سرٹیفیکشن کی ضرورت نہیں ہے کسی ایسے بلکہ آپ کہیں سے بھی جا کے لگوا سکتے ہیں کسی میڈیکل سینٹر سے لگوائیں لوگ حج پہ جانے سے پہلے ویکسین لگواتے ہیں اور اس کا ان کو سرٹیفیکیٹ ملتا ہے جہاں سے وہ لگواتے ہیں اور وہ لے کے وہ سعودیہ چلے جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسی طرح اب جب ایک دفعہ یہ مارکیٹ میں آ جائے گی فائزر فل اپروول کے بعد تو پھر لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اور حکومت کے اوپر بھی ایک دباؤ جو ہے وہ کام ہو جائے گا یہ بڑی اچھی خبر ہے اس کے نام کو آپ کوشش کریں یاد رکھیں کیونکہ جو نام ہے بڑا یونیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مارکیٹ سٹریٹیجی ہوتی ہے مارکیٹنگ کی سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ اگر کوئی تنقید بھی کرنا چاہے تو دو دن تو کسی کو نام ہی نہیں یاد ہو رہا کیونکہ کل میں دیکھتا رہا ہوں ویڈیوز اس پہ تو جو صحافی تھے میں ویسٹن میڈیا کی بات کر رہا ہوں ان کے لئے بڑا مشکل تھا کہ یہ بتانا کہ کون سی ویکسین پہ وہ تنقید کر رہے ہیں کیونکہ یہ کومرنٹی جو ہے نام ابھی ہمیں دو چار دن لگیں گے اس سے شناسہ ہوتے ہوئے اور پھر نئی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ سیل ہوتی ہے یا اس کا زیادہ ویلی ہوتی ہے پاکستان میں گزشتہ دو سے چار دنوں میں کم از کم دو جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ پریگنٹ تھیں ان کو ان ویکسینیٹڈ تھیں اور انہوں نے ویکسین اس لیے نہیں لگوائی تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کو اور ان کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے بدقسمتی سے ان کو کرونا ہوا اور پھر ان کی جان کو نقصان ہوا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئیں تو اس لیے آپ کی فیملی میں اگر کوئی پریگننسی والی خواتین ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز سے بات کریں اور حکومت کو بھی چاہیے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم فائزر اور موڈرنا لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لگوا سکتے ہیں کیونکہ اس پہ ٹرائل ہو چکے ہیں اس پہ بہت سارے لوگوں کو لگی ہے پاکستان میں آنے سے پہلے لیکن حکومت سے درخواست ہے کہ وہ چائنیز ویکسین کے اوپر اپنی سٹریٹیجی کو واضح کرے وہ ایسٹرہ زینکا سے متعلق اپنی سٹریٹیجی کو واضح کرے پریگنٹ خواتین کے لیے کیونکہ یہ گائنی کی ڈاکٹرز اور باقی بھی ڈاکٹرز کافی زیادہ کنفیوین کا شکار ہیں اور اس کنفیوین کی وجہ سے پریگنٹ خواتین ویکسین نہیں لگوا پاتی کیونکہ ان کو فائزر سب کو نہیں مل رہی اور جب وہ نہیں لگوا پاتی تو اس طرح ان کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک دو چیزیں کنفرم ہیں کہ پریگننسی میں کرونا کا ہونا انتہائی نقصان دے ہے ماں کے لیے اور بچے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ابھی تک جو میں نے جیسے بات کی فائزر اور موڈرنا کی یا کومرنٹی اور موڈرنا کی تو یہ ویکسین جب پریگننسی میں لگی ہیں تو کسی کو ابھی تک کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو پر اپنی سٹریٹیجی کو بالکل واضح کرے اور دوسرا یہ ہے کہ لازٹ ٹوئنٹی فور آرز میں تقریبا نائنٹی ون لوگ جو ہیں ایک آنوے لوگ جو اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھیں اور چار ہزار پجہتر ابھی بھی کیسز ہیں آپ نوٹ کریں کہ پوزیٹیویٹی کی ریشو چھے اور سات فیصد کے درمیان مسلسل چال رہی ہے کافی دنوں سے اسے کہتے ہیں انڈیمک ہونا ایک بیماری جو ہے وہ اب آپ کے معاشرے میں چل رہی ہے اس لیے آپ خود اور اپنی فیملی اور اپنے جو بچے ہیں ان کے سلسلے میں ضرور کچھ احتیاط کریں اکثر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کون سا وہ ماسک پہنائیں دیکھیں ڈیلٹا سے پہلے سب کچھ چل جاتا تھا لیکن ڈیلٹا کے بعد بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں میں بات کر رہا ہوں تین سال سے زائد عمر کے بچوں کی اس سے کم عمر کے بچوں کو بے شکاہ ماسک مت پہنائیں کیونکہ وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا تو تین سال اور خصوصی طور پر پانچ سال سے بڑے عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے وہ ماسک چوز کریں جو ان کو پراپر فٹ ہو جائے یعنی اس میں لیکج نہ ہو اور دوسرا اگر وہ فٹ ہو لیکن بہت زیادہ ان بچوں کو ٹائٹ نہ ہو ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم نہ کرے کہ اگر آپ وہ ایسے لگتا ہے کہ بچہ اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں رہے یعنی اچھی فٹنگ ہو لیکن کمفرٹیبل ہو اور تیسرا ہے کہ وہ فلٹر کرے جو جراسیم ہیں ان کو فلٹر کرنا ضروری ہے کیونکہ ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے سارے حالات تبدیل ہوئے ہیں بچوں کو کافی زیادہ متاثر کرتا ہے اگرچہ بچوں کی اکثریت جو ہے وہ ان کو یا تو ہلکی علامات آئیں گی یا بالکل بھی علامات نہیں آئیں گی آپ دیکھیں پہلے دو بچے یا بچے جب کلاس میں بیٹھتے تھے تو ڈیلٹا ویرینٹ سے پہلے کم چانسز ہوتے تھے کہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسمنٹ ہو جائے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کہیں جا کے کمرے کے اندر اتنا وائرس ہوتا تھا کہ لوگوں کو ٹرانسمنٹ ہو لیکن ڈیلٹا ویرینٹ کیونکہ ہزار گناہ زیادہ وائرل لوڈ ہوتا ہے گلے میں اور ناک میں تو بچے اگر زور زور سے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور کوئی سنگنگ کر رہے ہیں یہ مختلف قسم کے کام ایسے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جسے بہت زیادہ شاورنگ ہوتی ہے وائرس جو ہے وہ باہر گرتا ہے پہلے اگر وہ پندرہ منٹ میں کسی کو کوئی کیچ کرتا تھا اس سے تو اب ایک منٹ سے کم عرصے میں کچھ ہی سیکنڈز میں وہ اتنا کیچ کر لیتا ہے کہ اپنے گھر لکے جا سکتا ہے بے شک بچوں کو علامات نہ آئیں یا ہلکی علامات آئیں لیکن گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو ان تک یہ وائرس جا سکتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ایسا ماسک پہنایا جائے بچوں کو جو پروپر فیلٹر کر سکے جو N95 ہوتا ہے یہ بڑوں کے لیے ہوتا ہے بچوں کے لیے اس کا سائز نہیں ملتا یا ہوتا بھی نہیں ہے مومی طور پر تو دو ماسک ایسے ہیں جن کی کوشش کریں کہ اگر وہ آپ کو مل جائیں اور پاکستان میں یہ مل جاتے ہیں ایک کا نام ہے KF94 جس کے آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اور دوسرے کا نام ہے KN95 یہ دو ماسک کوشش کریں اگر آپ کے بچوں کے لیے ملتے ہیں تو آپ یہ ضرور لیں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بچے کو فٹ آتا ہو یعنی لیکیج نہ ہو کیونکہ لیکیج کا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے لیکن بچے کو اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ آپ کا بچہ ڈسکمفرٹ میں ہو تکلیف میں ہو اور تیسرا یہ پروپر کمپنی کا ہو کوشش کریں کہ بڑے جو سٹورز ہوتے ہیں یا جو فارمسیز ہوتے ہیں وہاں سے لیں کیونکہ اگر آپ چھوٹے سٹورز سے لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اوپر تو کچھ لکھا ہوا ہو اس کے چاہے وہ KN95 لکھا ہو یا KF94 لیکن یہ چیز اریجنل نہ ہو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور اگر مجبوراں پھر آپ کو اگر اپنے بچے کو سرجیکل ماسک پہنانا پڑتا ہے تو اس کے اوپر آپ کوشش کریں کہ جو کپڑے کا ہوتا ہے جس کو ہم فیبرک کا ماسک کہتے ہیں وہ بھی پہنا دیں فیبرک کا ماسک کیا کام کرے گا کہ فیبرک کا ماسک جو ہے فیٹنگ اچھی کر دے گا کیونکہ وہ ایجز کے اوپر یا کناروں کے اوپر اچھی فیٹنگ کر دے گا لیکن جو نیچے سرجیکل ماسک ہوگا وہ فیلٹریشن کا کام کرے گا کیونکہ اس کی تین لیئرز ہوتی ہیں اور جو فیلٹریشن کی لیئر بہت ضروری ہے تو اپنے بچوں کو لے کے کوئی رسک نہ لیں کیونکہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ بہت مختلف ویریئنٹ ہے اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ پاکستان میں یہ اس وقت تقریباً انڈیمک ہے یہ وبا تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ انفیکشنز ہو رہی ہیں لوگوں کی زندگیاں بھی جا رہی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا آخرکار کہ یہ جو انڈیمک ہے ہم اسے بہت جلدی نکل آئیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ پاکستان بھی ان ملکوں میں ہوگا وہ قدرتی طور پر انفیکشن کے بعد صحیح تیاب ہونے والے لوگوں میں مشتمل ہے کوئی اور اپ ڈیٹ ہوئی تو آپ دوستوں کے سامنے ضرور لاؤں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور عزمائی سے محفوظ رکھیں